انہوں نے چہتر وساوہ کو گرفتار کر لیا آپ کے بیٹے کو گرفتار کر لیا آدھی واسی سماج کے نیتا کو گرفتار کر لیا چہتر وساوہ ہمارے چھوٹے بھائی جیسا ہے عام آدمی پارٹی ہمارا ایک پریوار ہے اور چہتر وساوہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے لیکن سب سے زیادہ دکھ کی بات مجھے اس بات سے ہوئی کہ چہتر وساوہ کی دھرم پتنی کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا شکونتلہ بین کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا شکونتلہ بین چہتر وساوہ کی دھرم پتنی ہیں لیکن وہ ہمارے سماج کی بہو ہے انہوں نے ہمارے سماج کی بہو کو بھی گرفتار کر لیا یہ پورے آدھی واسی سماج کے لیے اپمان کی بات ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس اپمان کا بدلہ لوگے کی نہیں لوگے پرانے جمانے میں ہم نے دیکھا ڈاکو ہوا کرتے تھے ان ڈاکووں کا بھی ایمان دھرم ہوتا تھا کسی گاؤں میں ڈاکا مارنے جاتے تھے اس گاؤں کی بہو بیٹیوں کو نہیں چھیڑتے تھے یہ بی جے پی والے تو ڈاکووں سے بھی بتتا رہے انہوں نے ہماری بہو کو بھی گرفتار کر لیا انہوں نے پورے آدھی واسی سماج کا اپمان کیا ہے چک تو نہیں بیٹھو گے بدلہ لینا ہے چہتر وساوہ آدھی واسی سماج کا ایک اُبھرتا ہوا یوہ نیتا ہے بی جے پی اس کو کچلنا چاہتی ہے بی جے پی پورے آدھی واسی سماج کو سندیش دینا چاہتی ہے کہ اگر کسی یوہ نے آنکھ اٹھا کے دیکھی اگر کسی یوہ نے دوبارہ اٹھا کے دیکھا تو اس کو بھی ہم کچل دیں گے اس بارے میں چپ نہیں بیٹھنا اگر ہم چپ بیٹھ گئے تو بی جے پی کے حوصلے بلند ہو جائیں گے بی جے پی کو در لگتا ہے کہ اگر چہتر وساوہ آگے بڑھ گیا تو یہ آدھی واسیوں کے حق کی بات کرنے لگے گا آدھی واسیوں کو حق دلانا چاہتی ہے یہ جتنی باتیں ابھی ورشہ بہن نے پڑھ کے سنائی ہے جو انہوں نے چھتھی میں لکھی ہے چہتر وساوہ نے جتنی باتیں لکھی ہے سکول کی بات لکھی ہے اسپتال کی بات لکھی ہے جل جنگل جمین کی بات لکھی ہے روجگار کی بات لکھی ہے جمین ہڑپنے کی بات لکھی ہے فورس ڈپارٹمنٹ کی بات لکھی ہے تیس سال سے بی جے پی کاراج ہے بی جے پی نے ابھی تک کیوں نہیں کیا اگر بی جے پی کر دیتی تو آدھی واسی سماج کو چہتر وساوہ کی ضرورت نہیں تھی بی جے پی نے نہیں کیا اسی سے چہتر وساوہ کو ان کے لیے آواز اٹھانی پڑی دوستے بی جے پی آدھی واسی سماج کے خلاف ہے بی جے پی آدھی واسی سماج سے نفرت کرتی ہے بی جے پی آدھی واسی سماج سے شروع سے ان کے خلاف ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تیس سال سے بی جے پی کا راج گجرات میں آج یہاں اتنے آدھی واسی گاؤں سے لوگ آئے ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہیں تیس سال میں بی جے پی نے آپ کے گاؤں میں کچھ کیا کوئی سڑک بنوائی کوئی سکول بنوائی کوئی اسپطال بنوائی کسی کو نوکری دی کچھ نہیں کیا بی جے پی نے تیس سال کے اندر کچھ نہیں کیا اور تیس سال کو اٹھ دے دو بی جے پی کو کچھ نہیں کرنے والی بیڑا گرک کر دے گی آدھی واسی سماج کا یہ بی جے پی چہتر واساوہ کا کیا قصور ہے کیوں اس کو جیل میں ڈالا انہوں نے کیونکہ چہتر واساوہ گریب اور مجدور آدھی واسی لوگوں کو ان کا حق دلا رہا تھا جب فوریس ڈپارٹمنٹ والے آپ کی جمینیں ہڑپنے کے لیے آتے ہیں تو چہتر واساوہ بیچ میں کھڑا ہوکے آپ کی رکشہ کرتا ہے آپ کی جمین کی رکشہ کرتا ہے جب فوریس ڈپارٹمنٹ والے آپ کے اوپر فرجی افائر کرتے ہیں تب چہتر واساوہ پولیس والوں سے آپ کے لیے لڑتا ہے جب آپ کے سکول نہیں بنتے آپ کے مجھے بتایا کہ کئی سکول ایسے ہیں جس میں ایک بھی ٹیچر نہیں ہے کئی سکول ایسے ہیں جس میں ایک ٹیچر ہے چہتر واساوہ اپنے لیے لڑائی نہیں لڑ رہا چہتر واساوہ آپ کے بچوں کی لڑائی لڑ رہا ہے ابھی انہوں نے چھتھی میں لکھا کتنے سرکاری ایسپتال ہیں مجھے پتا چلا یہاں کے سیویل ایسپتال کو پرائیویٹ کر رہے ہیں کسی بڑے ساہوکار کو ایسپتال دے رہے ہیں اگر ہمارے گریب ہیں ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے گا ہم کہاں جائیں گے وہ امیر آدمی پرائیویٹ آدمی تو پیسے لے گا دلی کے اندر ہم نے سارے سرکاری ایسپتال شاندار بنا دیئے دلی کے اندر اب گریب ہو چاہے امیر اس سب کا علاج مفت کر دیا یہی گجرات میں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اسی کے لیے تو لڑ رہا ہے چہتر واساوہ آدھی واسی سماج کے لیے اتنا ہجاروں لاکھوں کروڑ کا پیسہ آتا ہے کیندر سرکار سے آتا ہے گجرات سرکار سے آتا ہے کہاں جاتا ہے سارا پیسہ ایک بھی پیسہ اپنے گاؤں میں نہیں آتا ایک بھی پیسہ ہمارے اوپر خرچ نہیں ہوتا سارا پیسہ چوری کر لیتے ہیں یہ لوگ سارا پیسہ چوری کر لیتے ہیں یہ لوگ اسی کے خلاف چہتر واساوہ لڑائی لڑ رہا ہے اسی کے خلاف چہتر واساوہ آواز اٹھا رہا ہے اس لیے انہوں نے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ اگر یہ زیادہ بولے گا تو ہماری لوٹ ہمارا ڈاکہ بند ہو جائے گا اس لئے انہوں نے اس کا جیل میں ڈالا یہ قصور ہے چتر چیتروساوہ اپنے نہیں لڑ رہا چیتروساوہ اپنے لئے نوکری نہیں مانگ رہا چیتروساوہ اپنے بچوں کے لئے نوکری نہیں مانگ رہا چیتروساوہ دیواسی سوان شیئے کے قادمی کے لئے لڑ رہا ہے دوستہ آج پورے گجرات میں اگر بی جے پی ایک آدمی سے ڈرکتی ہے تو اس کا نام ہے چیتروساوہ میں بی جے پی کو کہنا چاہتا ہوں بی جے پی والو آنے والے سمیں میں چیتروساوہ تمہارا کال بن کے نکلے گا تمہارا ستیا ناس کرے گا بی جے پی کا چیتروساوہ جس دن بہار آئے گا یا تو اس کو چھوڑ دو نہیں تو آج سے گجرات کے اندر بی جے پی کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی ہے اس پہ یہ لگ دبار ڈال رہے ہیں چیتروساوہ پہ مجھے سندیش آیا تھا چیتروساوہ کا اس پہ دبار ڈال رہے ہیں بی جے پی میں شامل ہو جاؤ تم کو منتری بنا دیں گے بی جے پی میں شامل ہو جاؤ تم کو کروڑ روپیہ دیں گے آم آج می پارٹی چھوڑ دو دوستو آج اگر چیتروساوہ بی جے پی میں شامل ہو جائے اس کو کم سے کم سو کروڑ روپیہ ملے گا اس کو منتری پد ملے گا لیکن چیتروساوہ نے کہا میں مر جاؤں گا میں اپنے سماج کے ساتھ دھوکھا نہیں کروڑا ایک بت Ryan نے آپ کو نہیں چھوڑا آپ کے پریوار کو نہیں چھوڑا آپ کے سماج کو نہیں چھوڑا چہتر وساوہ نے مجھے 10 سال 15 سال جیل میں رکھو اپنے سماج کے ساتھ سماج کے ساتھ دھوکا نہیں کرو وہ چاہتا تو ایش ورام کر سکتا تھا کروڑ روپے کی کونٹھی کھرید سکتا تھا گاڑیاں کھرید سکتا تھا پیسے لے سکتا تھا مентов رب لیکن ایسا نہیںñas מחبت آؤ وہ آپ کے لئے کھڑا آپ کے لئے لڑ رہا ہے اپنے لئے نہیں لڑ رہا چہتروساوہ چہتروساوہ شیر ہے اور بی جے پی والوں شیر کو زیادہ دن پنجرے میں نہیں رکھا جا سکتا جس دن شیر باہر نکلے گا اُس دن تمہاری کھیر نہیں ہے کل میں اور بھگونت مان صاحب اور اگر جیل والوں نے پرمیٹ کیا تو گپال اٹالیا صاحب اور اشودان گڑوی بھی ہم ان سے جیل میں ملنے کے لئے جائیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں ان کو چہتروساوہ کو جا کے کہہ دوں کہ سارا گجرات ان کے ساتھ کھڑا ہے جرہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کہ سارا گجرات چہتروساوہ کے ساتھ کھڑا ہے سارا گجرات چہتروساوہ کے ساتھ کھڑا ہے میں کل جا کے بوجھوں چہتروساوہ کو آپ کا سندیش لے کے کل میں جاؤں گا یہ لڑائی چہتروساوہ کی لڑائی نہیں ہے یہ آپ کی عجت کی لڑائی ہے آپ کے مان سوا بھی مان کی لڑائی ہے پورے آدیواسی سماج کے مان سممان کی لڑائی ہے اگر آج آپ چپ رہے اگر آج آپ چپ رہے اگر آج آپ بیٹھے رہے تو یہ بیجے پی والوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے کل اگر کوئی بھی ہوا آدیواسی سماج سے کھڑا ہوگا تو اس کو کچل دیا جائے گا ہمیں چپ نہیں رہنا اٹھو کھڑے ہو جاؤ سب لوگ اور آج ہم لوگوں کو یہ بیجے پی کو سندیش دینا ہے کہ اب ان کی عطیہ چار نہیں چلے گا اب ان کا اپمان نہیں چلے گا یہ اپمان ہم سہنے والے نہیں ہیں دوستو دوستو آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں عام آدمی پارٹی کی طرف سے آنے والے لوگ سباچناؤں میں بھروچ سیٹ سے چہتر وساگا لوگ سبا کا چناؤں رہی ہے